ازان دینے کی حدیث مبارکہ میں بڑی برکتیں اور فضیلتیں بیان کی گئی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پانچ فضیلتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان دینے والے کے بارے میں ازان کے متعلق ارشاد فرمائیں وہ سنیں گے پہلی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثواب کی خاطر ازان دینے والا اس شہید کی ماند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے تو ازان دینے والا وہ ہے جس کے جسم کو کیڑے نہیں کھائیں گے جو عذاب قبر سے محفوظ رکھا دوسری فضیلت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جنت میں گیا اور وہاں میں نے موتی کے گمبت دیکھے میں نے یہ دیکھ کر جبریل امین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ گمبت کس کے لیے ہیں جبریل امین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارز کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معزنوں اور اماموں کے لیے تو یہ فضیلت ہے ازان دینے والے کی اور امامت کروانے والے کی کہ بروز قیامت انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں موتی کے گمبت عطا فرمائے گا اب ہم تیسری فضیلت سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے جس نے پانچوں نمازوں کی ازان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی تو اس کے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے پانچ وقت کی صرف ازان دی تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی پانچ وقت کی امامت کرے اس کے گناہ جو پہلے ہوئے ہیں وہ معاف کر لیے دیں گے تو پانچ وقت کی امامت صرف کر لینا اور پانچ وقت کی ازان دینا یہ ایسا عظیم فیل ہے یہ ایسی عظیم شان نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدولت اس انسان کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے چوتھی فضیلت ازان دینے کی منقول ہے کہ جو ازان دیتا ہے اس کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں اس کے لیے دعا مغفرت کرتی ہیں اور جب معزن جس وقت ازان کہتا ہے فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں فرشتے بھی اس کے ازان کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کو پیارے الفاظ کو ساتھ ساتھ دہراتے ہیں اور جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب موزنی کی حالت میں مر جاتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا موزن نزا کی سختیاں یعنی جان نکلتے ہوئے جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان تکالیف سے بچا لیا جاتا ہے قبر کی سختی اور تنگی سے بھی موزن یعنی ازان دینے والے کو محفوظ کیا جاتا ہے